یہ ہے کہ کیا مہاراست کے جو حالات ہیں وہ آگے چل کر پورے دیش میں بھی آ سکتے ہیں آج کئی دنوں سے آپ اسٹوری پر کاف کر رہے ہیں کئی دنوں سے رسرچ کر رہے ہیں میرا سوال منی جی یہ ہے کہ کیا مہاراست کے جو حالات ہیں وہ آگے چل کر پورے دیش میں بھی آ سکتے ہیں آج کئی دنوں سے آپ اسٹوری پر کاف کر رہے ہیں کئی دنوں سے رسرچ کر رہے ہیں اس کے فنڈامنٹل ریزنز کیا ہے اس کے مول بوت کارن کیا ہے اور کن چیزوں سے ستر کہنے کی ضرورت ہے ہم کو دیکھیں جو بات ہو رہی ہے جو ایک ecological imbalance ہوا ہے میگے صاحب بولی پانی کا مشیوز ہوتا ہے جہاں پانی ہے ہلو 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 آپ بولیے میگے صاحب بولیے سب بھارے آپ کو ہلو جہاں پانی کا مشیوز ہوتا ہے اور جہاں پانی ہمیشہ کم ہوتا ہے جیسے ابھی پچھین مہارت میں دوشکار ہوا ہے وہاں گرنے کی کھیتی بہت ہوتی ہے اور گرنے کی لئے پانی بہت جاتا ہے تو کھیتی کا جو پیٹر ہے وہ بھی جہاں آنے سے زیادہ پانی جاتا ہے وہاں پہ نہیں ہونا چی اس میں دوسرے کراپ پیٹر وہاں بہت لنا چی کیوں بہت جگے ہماری پانی کی بہت دازدوس ہوتی ہے تو وہ پانی بچا کے ہر ناغرکوں نے اس میں کھیل دینا چی کہ پانی بہت کمت ہے اس کو لوگوں کا جان پانی میں رہتا ہے اس لئے پانی کا ویسٹن نہیں ہونا چی اور جہاں جہاں پانی ہے اور جہاں بھائی کے جاتا ہے وہ سب رکھ کے پورے دیش کو جو لوگ ہیں ان کو پینے کا پانی ملنا چی ایسی ہی ہو جنا سرکار نے کرنا چی اور وہ کرنے کے یہ ہر سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں اور سرکار کہ امیرہو راجو یہ پینے کے پانی اور ریگیشن سیکٹر میں جہادہ سو جہادہ پیسہ دے گی اس میں کوئی بھرشتہ چاہنے ہو اس کے لئے بھی شروع سی خیال دے گی ایسا مجھے لگتا ہے دیکھیں دیپک جی جو آپ نے سوال پوچھا تھا جہاں تک برستہ چاہر نہ ہو کہنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن میں نہیں منی جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ درستہ میکہ جی کانگریس سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ برستہ چاہر نہ ہو سن کے کبھی کبھی بڑا بڑا پٹا سا لگتا ہے کیونکہ خود راجیب باندی جی سوکار چکے تھے کہ اگر ایک روپیہ جاتا ہے ڈلی سے گاؤں کے لیے تو وہاں پر صرف پندرہ پیسے پہنچتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ راجیب جی اس وقت جو کہہ کے گئے تھے اس حالات میں آج تک کوئی بہت بڑا بدلاؤ ہوا ہے تو اس ستھی کو بھی ہم کو سمجھ جانے نہیں ہے لیکن ملی جی آپ کی اوورال ستھی کیا کہتی ہے یہاں پر بڑا کبال یہ ہے کہ جو مہاراست میں حالات ہیں کیا ایسے حالات پورے دیش میں بھی بن سکتے ہیں جی ہاں پرستیتیاں جو بن رہی ہیں اور جو ایک طرح سے ایکولوجیکل چینج آ رہا ہے اس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بدلاؤ ہو رہا ہے موسم میں چاہے آپ لے کہ سڑیوں کا موسم ہوتا ہے وہ ایک ایک مہنا آگے ہو رہا ہے برسات کا موسم مونسون جو ہوتا ہے وہ اپنے پورے تیور بگاڑ رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سرکار کو یہ سوچنا ہوگا کہ نیسرگی کا آپتہ کی تیاری جو ہو جس کو لے کر آج سوکھے پہ جو ماتھا پچی ہو رہی ہے جو سب دھول پیٹ رہے ہیں اور سب کچھ چکنے گھڑے پہ پانی کی طرح دکھائی دے رہا ہے کہ ایک ایک بون پانی کے لیے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں آٹھ آٹھ نونو کلومیٹر چلنا پڑ رہا ہے گنڈی نالیوں کا پانی پینے کی مجبوری ہے ایسی ستھی اتنی بھائیوہ ستھی اگر ہے تو یہ نیسرگی کا آپتہ سے نپٹنے کے لیے بار بار ہم نیسر کو بھی کب تک یہ کہیں گے کہ پانی نہیں برسا اس لیے یہ حالت ہے ہمارے پاس کیا وہ پروندھن ہے جل سمورنہ ہے اگر ہماری بڑی بڑی یوجنائے ہیں تو اس پر کیوں نہیں وہاں سے نہروں سے پانی بہتا یہ ساری وجہ ہے سیاست اور راجنیتی اور جہاں تک بھرچہ چار کی بات ہوئی ہے تمام باتیں چاہیں بی جے پی کی بات ہو نوات جی نے کہی کہ وہ وائٹ پیپر جو آیا وہ وائٹ پیپر پچھلے چالیس سالوں کا بات ہے لیکھا جوکہ ہے تو نوات جی لیکن اگر یہ چالیس سالوں کا لیکھا جوکہ ہے انسان تو آج میں جی رہا ہے اس کے لیے کون زمدار ہے سبستی جی نوات پی بھی دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی آپ دیپک جی آپ یہاں پہ بحث کر رہے ہیں کہ آگے پرسیتیاں کیسی ہوگی سب سے پہلے آج پورے دیس میں لوگوں کی جمعیداری بنتی ہے کہ جو اپلپ پانی ہے اس کا استعمال بربادی نہ کرے کم سے کم استعمال کر کے پانی کیسے بچائے جائے اس طرح کے یوجناوں پر کام کرنا اور دوسرا جو پانی برستا ہے اس پانی کو کس طرح سے کنزرب کیا جائے پانی کا بھوچل اس طرح جو نیچے جا رہا ہے اس کو ری فلنگ کی جو کارکرم ہے ہم نے دیکھا کہ پہلے جمعانے میں جب اکال پڑتا تھا تو راجہ مہاراجہ پکھرا اور تلاب خودوا دیتے تھے آج ہم پورے گرامین علاقے میں جاتے ہیں جو پرانے تلاب تھے پکھرے تھے وہ تمام لوگوں کو پاٹ پاٹ کر اس میں مکان بنا دینا ہے تو کہیں نہ کہیں بھوچل بھرنے کا جو ایک پرکریہ تھی پورے دیس میں بند ہو گئی ہے نواغ جی زبطہ میگے صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں میگے جی کچھ کہنا چاہتے ہیں نواغ جی سب کی جمعہ سب کی جمعہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی یوجناوں کو جو پکھرا طلاب جو